سلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علمہ کا ٹیک انڈ بزنس اپ تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا کچھ ایسے کوائنز جو مارکٹ میں اس وقت آپ کو ان کی پرائز اگر ہم روٹین میں دیکھیں تو بہت ہی زیادہ فلیکچویٹ کرتی ہے اور فلیکچویشن سے ہم انڈ کر سکتے ہیں ایک اچھا خاصا پیسیب انکم لیکن آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ سکپ کریں گے تو صرف کوائن کا نام جان کر آپ کبھی بھی انڈ نہیں کر پائیں گے موسٹلی یہی روح جان دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اور میں نے ذاتی طور پر انیلیسز بھی اس بات کو کیا ہے کہ کوائن کا نام سن کر اکثر اوقات اس کی ٹریڈ لگا دی جاتی ہے لیکن یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کوائن کو کس ٹائم اور کس ٹائم فریم کے ساتھ جوڑا گیا ہے اگر بات ہے دوستو ارن کرنے کی تو دنیا میں اتنا آسان نہیں ہے پیسہ کمانا نسبت اس کے گوانا بہت آسان ہے موسٹلی ہوتا ہی ایسے ہے کہ ہر بیور کرپٹو کو اتنا آسان اتنا ہینڈی لیتا ہے کہ بعد میں اس کے پلے کچھ نہیں بچتا تو دوستو اگر آپ ارن کرنا چاہتے ہیں ان کوائن سے جن کے اندر بہت سی زیادہ پوٹینشل ہے مارکٹ کے کریش کرنے کے ساتھ یہ کریش بھی کرتے ہیں اور دیفنیٹلی ہنڈر پرسنٹ بی ٹی سی کے ساتھ یہ تینوں کوائن جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ اوبر کے سامنے بھی آتے ہیں یعنی کہ اگر پچیس ڈالر تک ان میں کریش ہو جائے تو پچیس ڈالر کی بی ٹی سی کی ریکوبری کے ساتھ آپ کو ان میں ریکوبری بھی دیکھنے کو ملے گی تو دوستو ان میں کرنی ہے آپ نے تھی سٹیپ بائن لیکن ٹائم فریم کے ساتھ اور اگر آپ ان کوائن میں اگر دوستو آپ کو ٹریڈ کرتے ہوئے کہیں بھی اگر ہیزیٹیشن محصول ہو یعنی کہ ہج کے چاہت آئے یا سمجھ نہ لگے کہ اب اس کوائن میں کب انٹری لینی ہے اور میں نے آپ کو کس طرح انٹری لینے کا لیمٹ بتایا تھا اور اپنا نقصان پورا کرنے کا طریقہ کر تو آپ نے ہماری ڈیلی کرپٹو مارکٹ انیلیسس کی ویڈیو ضرور دیکھنی ہے کیونکہ ان تینوں کوائن کو میں روٹین میں ڈسکس بھی کرتا رہتا ہوں لیکن اس طرح نہیں جس طرح ہم آج اس ویڈیو میں کریں گے لہٰذا آپ کو اس کی اپڈیٹ ضرور ملتی رہے گی اگر آپ اس میں انویسٹ کرتے ہیں تو دوستو آپ نے ویڈیو کا ایک بھی پارٹ مسنا ہی کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر بالکل نئے ہیں تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب ویڈیو کو کر دیجئے گا لائک اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کرپٹو سے جوڑی کوئی بھی ویڈیو اور کوئی بھی پروجیکٹ مسنا ہو تو آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دینا ہے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو فوری طور پر ملے اگر کبھی کوئی نوٹیفکیشن نہ بھی ملے تو آپ ہمارا نام لکھ کر چینل کا نام لکھ کر یا ہمارے گروپ جوائن کر کر ان ویڈیوز کو بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ گروپ سے ان ویڈیوز کو شیئر کر دیا جاتا ہے جن کا نوٹیفکیشن آپ کو نہ بھی ملے تو دوستو آغاز کرتے ہیں آج کے کوئن کا سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کوئن کے نام آپ نے لکھ لینے ہیں سیکنڈلی تینوں کوئن آپ کو بائناس پہ ایویلیبل ہوں گے کیونکہ میں آگے چل کر باری باری آپ کو بتاؤں تو میں شروع میں ہی بتا رہا ہوں اور تیسری چیز ان کی لیمٹ بھی آپ پیپر پہ لکھ لیجئے گا اور سبھی کوئن میں آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی ان تینوں میں سے ایک آپ اپنی رینج کے مطابق سیلیکٹ کر لیجئے گا دو کوئن یہاں پر جو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں ان کے پرائز ہیوی ہیں ایک کوئن ایسا ہوگا جو سبھی کی رینج میں آتا ہے اور پوٹینشل کے اگر بات کریں تو تینوں کی پوٹینشل بہت زیادہ ایکول ہے تینوں ہی بیٹی سی کے ساتھ اچھا موف کرتے ہیں آغاز کرتے ہیں دوستو بی سی ایچ سے نام بھی اس کا کچھ بیٹکوائن سے جو ہے اٹیچ ہوتا ہے بیٹکوائن کیش لہٰذا اگر اس کے ہم آل ٹائم ہائی کو دیکھیں تو یہ تقریباً سات سو ڈالر تک کا ایک ٹائم پہ ہائی لگا کر آیا ہے ابھی کیونکہ مارکٹ ڈاؤن ہے تو یہ ہمیں ڈیلی کی بنیاد پر دوستو یہ کوئن تقریباً سات آٹھ ڈالر دیتا ہے اب آپ نے لیمٹ کہاں لگانی ہے بیٹی سی کو فالو کر کے بیٹی سی کے ریٹ سے ہی ریٹ نکلتا ہے وہ فادر فگر کوئن ہے وہ چلتا ہے تو یہ کوئنس چلتے ہیں وہ رکتا ہے تو یہ بھی رک جاتے ہیں سو دوستو ابھی مارکٹ کھڑی ہے آج کے دور میں اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ٹونٹی تھاؤزن قریب فور ہنڈر کے اسی کے ساتھ آج آپ کی اگر اس میں کوئی لیمٹ بنتی ہے بی سی ایچ میں تو آپ نے اس کی فرسٹ لیمٹ لگانی ہے ون سیرو ایٹ ٹھیک ہے ایک سو آٹھ ڈالر کی آپ نے لیمٹ لگانی ہے ایک اور میں آپ کو دوستو بات بتا دوں کہ یہ تینوں کوئنس یا کرپٹو میں کوئی بھی کوئنس یا کوئی بھی پروجیکٹ تب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک آپ لیمٹ سے ٹریڈ کرنا نہیں شروع کریں گے کیونکہ ڈیجٹ کی فلیکچویشن دوستو اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہمیں پتا بھی نہیں چلتا تو کوئن ہماری بائنگ سے گزر بھی آتا ہے اور ہم کہتے ہیں وہ تو وہاں پہ آیا ہی نہیں تھا سو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیمٹ لگانی ہے ون او ایٹ کی لیمٹ اگر آپ کے پاس ٹوٹل تھری ہنڈرڈ ڈالر موجود ہیں آپ کی جیب میں آپ کے والٹ میں پڑے ہیں تھری ہنڈرڈ یو ایس ڈی ٹی تو آپ نے پہلی انٹری ون او ایٹ کی لینی ہے اور اگر آپ کو ون او ایٹ سے ہی سات یا آٹھ ڈالر بچ جائیں تو آپ اس میں سے نکل آئیں مطلب کہ ایک سو پندرہ ایک سو سترہ آپ اس کو دیکھیں تو آپ اس سے ایکزٹ لے لیں کیونکہ میرے بیوورز مجھ سے بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ ہمیں نکلنے کا بھی بتائیں ہمیں نکلنے کی سمجھنے لگتی تو دوستو ڈیلی کی بنیاد پر اگر آپ کو ایک کوئن روز کے آٹھ دس ڈالر دے آپ کو اور کیا چاہیے آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے ایک مہینہ آپ نے ایسے ٹریڈ کر لی مان لیں تو 300 ڈالر آپ نے گین کر لیا 300 ملٹیپلائی ہماری ایکانوی کے کر لیں تو یہ 60 ڈالر آپ نے بنا لیا ایک کوئن سے آج اس سے کرنا سیکھیں گے کل اور بہتر سیکھ جائیں گے سو 108 پہ آپ کی پہلی انٹری ہے مان لیں بی ٹی سی 20,200 چار سو پہ کھڑا ہے 1500 بی ٹی سی اور گر گیا مان لیں ایکسپوز کر لیں آپ کو یہ ایزی ری 96 پہ دیکھنے کو مل جائے گا ایک انٹری آپ 96 پہ لے لی جائے گا اب آپ کے پاس دو بی سی ایچ ہو گئے ٹھیک ہے ایک ہو گیا 108 والا چلا جاتا ہے اب آپ کی ہو گئی ٹوٹل تین انٹری اب آپ اس پوری اماؤنٹ کو گنے تو یہ 300 ڈالر سے بھی کم بن رہا ہے قریب اگر میں غلط نہیں ہوں تو 286 ڈالر بن رہے ہیں دوستو اب یہ 286 کی آپ کی انٹری ہو گئی ٹھیک ہے جیسے ہی یہ کوئن 115 120 پہ جائے گا اب آپ حساب لگائیں آپ کو کیا بچا 286 کی آپ کی تین کوئن کے اندر انٹری ہو گئی تین انٹری ہیں 345 پہ چلا گیا تو 45 اور 14 کتنے ہو گئے تقریبا 59 ڈالر تو آپ 59 ڈالر ایک ہفتے کے اندر اندر آسانی سے کما سکتے ہیں جو قریب لگ بگ 12000 پہ بنتا ہے سو اس کوئن کے اندر دوستو بہت پوٹینشل ہے I'm not your financial advisor خود بھی اس کے اوپر ورک کر کے دیکھیں It's working 100% It's working اب بڑھتے ہیں دوستو سیکنڈ کوئن کی طرف سیم بی سی ایچ کی طرح کا دوستو یہ کوئن ہے یعنی کہ XMR 117 ڈالر پہ بھی ہمیں دیکھتے کو مل رہا ہے دونوں کی مومیٹ تقریباً ایک جیسی ہے بلکہ XMR کی ایک خاصیت ہے دوستو کہ جب مارکٹ ڈاؤن جا رہی ہوتی ہے بہت زیادہ تو یہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے لہٰذا چلیں یہ تو ایک الہیدہ میتھ ہے یہیں پہ آپ نے سیم فارمولا بی سی ایچ والا XMR پہ بھی لگانا ہے ابھی آپ اس کو اگر 117 ڈالر پہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے اس کی لیمٹ لگا دینی ہے 106 106 ڈالر کی آپ نے لیمٹ لگا دینی ہے اگر مارکٹ exactly سیم اسی طرح ہی ہے اس کا میکنیزم ہے مارکٹ یہاں پر crash کر جاتی ہے 1500 ڈالر تو آپ نے نیکسس کی buying کر لینی ہے 95 اول پہ یہ اتنی جلدی دوستو دونوں coin crash نہیں کرتے اتنی جلدی کبھی بھی نہیں کرتے اور یہ اس طرح اپنے پرائز کو recover کرتے ہیں جیسے مال نے کہ آپ نے بچوں کو دیکھا اگر ٹرمپلین کے اوپر جمپیں مارتے ہیں جمپ لگی نیچے گئے اور جمپ سے وہ ٹرمپلین آپ کو اور زیادہ اوپر بھینگتا ہے یعنی کہ یہ جتنا نیچے جاتے ہیں جتنی نیچے جائیں گے اتنی تیزی سے اوپر آئیں گے تو لہٰذا دوسرا یہ coin xmr اس کی first buying 106 رکھ لی جائے گا مزید مارکٹ crash کرتی ہیں 95 اور اگر غلطی سے یہ کہیں 82 یا 80 پہ بھی چلا گیا تو تھرڈ آپ کی buying ہوگی ٹوٹل آپ کے پاس ہونے چاہیے 300$ اور 300 USDT میں آپ کو alert رہنا ہوگا BTC کو دیکھتے رہیے گا مارکٹ کے according یہ چیزیں آپ کے بہت کام آئیں گے اب یہاں پر ایک چیز اور اپنے سین میں رکھے گا کہ یہ آپ کے total buying ہو جائے گی دوستو 280$ کی اور یہ جب recover کرے گا تو یہ بھی دوستو recover ہونے کے بعد آپ کو ایک اچھی profit دے سکتا ہے یعنی کہ مان لیتے ہیں ہم کے یہ دوبارہ سے 110 115 پہ بھی آ جاتا ہے تو آپ کے total buying ہو گئی 280 282 یعنی کہ 282 282 coin کے قریب یعنی کہ 280 282 ڈالر کی آپ کے total buying ہو جائے گی تو آپ اس میں سے easily جب 117 115 ایک 110 پہ XMR کو دیکھتے ہیں تو یہ 330 پہ پہنچ کر آپ کو 50$ کی یہ بھی earning دے دے گا صرف ایک ویک کے اندر اندر اب بڑھتے ہیں اس coin کی طرف جو اگر یہ دونوں آپ کی range میں نہیں ہے تو دونوں انشاءاللہ اگلا جو coin میں آپ کو بتانے دے گا وہ easily آپ کی range میں آ جائے گا 120$ کا high لگانے کے بعد دوستو market crash ہو چکی ہے کس کی file coin کی اور یہ بہت زبردست سپرب coin ہے اور rank wise بھی اچھا ہے 38$ rank میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ہمیشہ اور اس کی ranking ایسے سکیپ بھی نہیں ہوتی ہے لنبے عرصے سے 38$ پہ ہمیں دیکھنے کو مل بہوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں تو فائل coin میں اگر آپ نے trade کرنی ہے تو آپ اس کی limit لگائیں گے سب سے پہلی 5.35 دوسری limit اس کی market crash کر جاتی ہے تو آپ لگانی ہے 4.20 اور تیسری limit اگر اس سے زیادہ market cross کر جاتی ہے تو وہ ہوگی 3.10 اب یہ 3.00 limit میں سے پہلی limit تو آپ نے لگا دی نہیں ہے ویڈیو کے درمیان اور یہ ایک گھنٹے میں بھی اچیو ہو سکتی ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا market کب سے کیا کر دے اچھا اب اس کے اندر آپ کی total investment مان لے 100 ڈالر والے ہمارے دوست جو ہیں جن کی range 100 ڈالر سے زیادہ نہیں ہے وہ کیا کریں گے پہلی entry 40 ڈالر کی رکھئے گا دوسری 30 کی اور آخری والی بھی 30 کی یعنی 40 30 30 30 یہ ہنڈر ڈالر تو دوستو ہنڈر ڈالر کی investment اگر آپ فائل میں کرتے ہیں یہ کوئن آپ کو تقریباً ہر دو دن بعد نہیں تو مال لے کے 100 ڈالر کے ساتھ 12 13 ڈالر ان کر سکتے ہیں 100 ڈالر جیسی ایک normal amount یہ ان کے لیے ہے جن کو trade کرنی نہیں آتی جو اپنا بہت زیادہ نقصان کر چکے ہیں کسی بھی جاہل کی بات بات کی بات بات تینوں کوائن پہ آپ اپنی ایڈوکیشن بھی پوری کریں آپ کو پتا چلے کہ یہ کتنے سٹرونگ پروجیکٹ ہیں ان کو ٹویٹر پہ جا کے سبسکرائب کریں ان کے ایکٹیویٹیز ان کے پرائیس پولز ان چیزوں کو بھی آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ کوئن پریڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا پریمیم گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں جس کا لنک اور کانٹیکٹ ہمارے ایڈمن کا آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ